گوار فلی کی سبزی جب آپ اس طرح سے بنائیں گے تو یہ آپ کی فیورٹ بننے والی ہے کیونکہ بنی ہے یہ بلکل الگ ڈھنگ سے سپیشل مسالہ پڑھا ہے اس میں اور بہت بہت ٹیسٹی بنی ہے تو ویلکم ہے آپ کا سمتھ سکیچن میں اس مزید آج سی گوار فلی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے تین سو گرام کی قریب گوار فلی لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھو کے کنارے کاٹ لیں گے اور اس میں کئی بار نہ ریشے ہوتے ہیں تو جو ملائم والی ہوتی اس میں سائیڈ میں دھ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے توڑ کر کے یا کٹ کر کے دیکھیں گے جب تو سائیڈ سے نکلیں اگر ہیں تو نکال دیں کیونکہ یہ کھانے میں اچھے نہیں لگتے اور اب ایک سے ڈیڑھ انچ کے بڑے پیسز کٹ کر لیں گے تو یہ کیونکہ سوفٹ ہے اس میں زیادہ ریشے نہیں نکلیں اس لیم ان کو ایسے ہی کٹ کر رہی ہوں بس سبھی گوار فلی کٹ کر کے تیار ہو گئی ہے تھوڑے بڑے پیس میں ہی کٹیں گے تو دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہائے گا اب لیں گے ان فلی کو ڈال دیں گے ایک کڑھائی میں اور بینہ تیل ڈالیں ابھی میں اس کو پانی کے ساتھ پکاؤں گی اور آدھا کپ کے قریب پانی ڈال دیا ہے ساتھ میں ڈال دیں گے تھوڑی سی حلدی اور اس کو پکائیں گے جب تک کی گل نہیں جاتی ہے تھوڑی سی قصر باقی رہی سے بیچ آپ ویڈیو کس دیش کے سیٹی سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو میں آپ کو تھانکس بھی بول پاؤں گی اور ساتھ ہی مجھے جان کر کے بہت ا دیکھتا ہے آپ لوگ اتنی دور دور سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اتنی تعریف بھی کرتے ہیں تو ابھی یہاں پر مسالہ تیار کریں گے مسالے میں نے لے لیا ہے ایک بڑا چمچ دھنیا کے بیجے اور یہ ہے مرچ ہری لال اور سوکھی والی لال مرچ بھی ہے پانچ گلیاں لہسن کی ادرک تھوڑی سی اس میں زیادہ رہتی ہے اچھی لگتی ہے اس میں تھوڑا ہرا دھنیا بھی لے لیا ہے اس کو دردرہ سا مسالے کو کچل لیں گے تو یہاں پر مسالہ آلموسٹ ہو گیا ہے نمک ڈ امچھور پاوڈر کشمیری لال مرچ اب تھوڑا سا پانی ڈال کر کے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس مسالے سے بھی اس ریسپی میں بہت اچھا ٹیست آنے والا ہے اب یہاں پر گوار پھلی تقریباً نائنٹی پرسن تک گل گئی ہے اور اس میں تھوڑی سی قصر باقی ہے تو ابھی کیا کریں گے اس میں یہ مسالہ ڈالیں گے اور مسالے کے ساتھ بھی بھونیں گے تو ایسے تو یہ جب بھون گئی تو اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس میں لگنی ہی نہیں رہا تھا کہ بینا تیل کی یہ سبزی بنی ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کے اس سٹیج پہ بھی یہ بہت بہت یمی لگ رہی ہے آپ چاہیں تو اس کو بینا تیل کے بھی بنا سکتے لیکن آگے اس میں ہم کافی کچھ کرنے والے ہیں تو ایک بار آپ ریسپی دیکھ لیں پھر آپ ریسائٹ کریں کہ آپ بینا تیل کی کھانے والے ہیں یا پھر آگے تڑکے والی کھانے والے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کو بھون لیا ہے میں نے تین چار منٹ تک اور بھوننے کے بعد ابھی جو گوار فالی میں تھوڑی سی کسر باقی ہے نا تو اس لئے اس کو دھاک کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر اور اس سے یہ تھوڑی سی پک جائیں اور بلکل سوفٹ سی ہو جائیں تو دو تین منٹ تک اور پکا لیں گے تو دو منٹ میں نے دھاک کر کے رکھ دیا تھا پک گئی اب کیا اس کو بند کریں گے اور اس میں ہر ادھنیا ڈال دیں گے مکس کریں گے تو اب اس میں ڈھکن لگا دیں گے جس سے یہ گرم رہے اور اس کے لئے تیار کرتے ہیں ایک بڑیہ سا تھڑکا تو تھڑکے کے لئے تھوڑا سا سرسو کا تیل لیا ہے میں نے اس کو گرم کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ سیرہ آدھا چمچ کالی سرسو کے دانے اور اس میں لہسن ڈالا ہے میں نے تو بڑے اس میں پیسے میں کٹ کر کے ساتھ میں ہینگ ایک چوتھائی چمچ اس کو لہسن کے گولڈن ہونے تک پائی کریں گے ایک لال مجھ ڈال دی ہے گارنیشن کے لئے اور اب اس کو گرمہ گرم تھڑکے کو اس کوار کلی پر ڈال دیں گے اور امیڈیٹلی بند کر دیں گے جس سے ساری خوشبو اسی کے اندر رہے باہر نہ جانے پائے اور دو تین منٹ کے بعد جب یہ سیٹل ہو گیا تو اس کو کھولا اور اب اس میں ایک اور فائنل چیز کریں گے جو ہے کہ اس کے دھوان دھوان لگا دیں گے اس میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈالیں گے تو یہ کوئلہ ہے جس کو گرم کر لیا ہے مطلب دہکا لیا اور اس کے بعد اس میں گھی ڈال کر کے اس کو دھوان لگا دیا اور تب تک نہیں کھولا جب تک کہ دھوان سیٹل نہیں ہوتا اور یہ تیار ہو گئی ہے ہماری گوار فلی دھوئے والی بہت سوندھا اس کا ٹیسٹ ہے بہت یمی ہے تو آپ کو ضرور اس کو ایک بار ٹرائے کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ مجھے آ کر کے اس کا فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دیکھتے رہیں سمجھ کچن تھانکیو سو مچ